بسم اللہ الرحمن الرحیم طبت یدہ ابی لہبم وطب ما اغنا عنہو مالہو وما قصب سیصلہ نارن ذات لہب ومرعتہو حمالت الحتب فی جیدہ حبل من مسد عزیزان محترم سورہ لہب کی دلاوت کا شرف حاصل کیا گیا جو آج کی ترطیب کے اعتبار سے ایک سو گیاروہ سورہ ہے اس سورہ مبارکہ میں پانچ آیتیں ہیں اور اس شان سے گفتگو کی گئی ہے اس سورہ میں کہ طبت یدہ ابی لہبم وطب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں وطب اور خود ابو لہب خلاق ہو جائے ما اغنا عنہو مالہو وما قصب اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا سیسلا نارن ذات الہب اور انقریب وہ بھڑتی ہوئی آگ میں جھوک بیا جائے گا ومرعتہو حمالت الحتب اور اس کی عورت اس کی بیوی لکنیاں چننے والی ہے فی جیدہا حبلن من مسد اور اس کی گردہ میں خرمے کی چھالکی بٹی ہوئی رسی ہے پانچ آیتوں کے اس سورہ مبارکہ میں وہ الفاظ جو قابل غور ہیں وہ چند ہیں ان کے معنی اگر واضح ہو جائیں تو یہ سورہ آتانی کے ساتھ سمجھیں آتے تھا یعنی ساتھ وہ الفاظ ہیں اگر وہ سمجھ میں آ جائیں تو سورہ کا مفوظ بہت واضح ہوتا ہے طبت اور طب ان کا مصدر ہے طباب اور طباب کے معنی ہے حلاکت طبت یدہ ابی لہبیم وطب دو مطبع ہے نا ایک مطبع مونس ہے طبت اور ایک مطبع مذکر ہے طب تو چونکہ عربی زبان میں ید یعنی ہاتھ مونس ہے اس لیے طبت کا لفظ استعمال ہوا اور دوسری مطبع جو لفظ تب ہے چونکہ ابو لہب سے متعلق ہے اس لیے مذکر کا سیرہ استعمال ہوا تو طبت کے معنی حلاک ہو گیا حلاک ہو گئی حلاک ہو جائیں طب کے معنی حلاک ہو گیا ماں قصب قصب کمائی انسان جو کماتا ہے اسے عربی زبان میں قصب کہا جاتا ہے اور ماں قصب یہ سیرہ ماضی ہے اس نے جو کمائیا دیکھئے عجیب بات یہ ہے کہ عربی زبان میں دو لفظ ہیں مال اور قصب بھئی آپ جو کماتے لائیں گے وہ قصب ہے کمائی ہے آپ کی وہ مال بھی تو ہے لیکن عربی زبان کی یہ بارکیاں ہیں کہ مال اور قصب میں لغویین نے ماہرین علم لغت میں فرق کیا ہے مال وہ جو انسان کو میراس میں ملے اور قصب وہ جو انسان خود اپنے قوتے بعد اسے کمائے تو اب دو لفظ استعمال کے نا قرآن نے ما اغنا انہو مالوہو بما قصب اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کام نہیں نہیں کمائی کا ایک مفہوم لغت عرب میں اور بھی ہے اور وہ ہے اولاد اگرچہ یہ نہیں بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اولاد کو کمائی کہا جائے لیکن خود آپ کی اردو زبان میں بھی یہ لفظ اولاد کے لئے بولا گیا ہے میرانیس نے اپنے ایک مرسیہ میں ایک مصرہ کہا ہے کہ ابباس فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار اب یہاں کمائی کا مفہوم کیا ہے فاطمہ کی اولاد سے ہوشیار تو کمائی کا لفظ اردو میں بھی اولاد کے معنی میں بولا جاتا ہے اور عربی زبان میں بھی ایک محاورہ ہے کہ ماں کا سب کے معنی اولاد حمالت الحتب لکڑیاں چننے والی حتب کے معنی لکڑی حمالت کے معنی لات کے لانے والی لکڑیاں چنن کر لات کر لانے والی فی جید اہا حبلن من مسد جید گردن حبل رسی مسد خورمے کی چھال یہ تھی الفاظ کی تشریف یہ جو سورہ مبارکہ نازل ہوا اس سورہ مبارکہ کا پس منظر کیا ہے اور کس حصے میں یہ سورہ آیا جسے ہم ٹیکنیکلی شان نزول کہتے ہیں اسطلاح میں تو لکھا ہے ہمارے مفسرین نے علماء تاریخ نے بھی یہ واقعات لکھے ہیں کہ جب یہ آئے مبارکہ نازل ہوئی سورہ شعورہ کی وَأَنْزِلْ عَشِرَةَقَلْ اَقْرَبِين حبیب اپنے قریب ترین دشتداروں تک اپنے عشیرے اور قبیلے والوں تک اپنی نبوت کا پیغام پہنچا دو ان کا انذار کر دو تو پیغمبر اکرم نے کوہِ صفحہ کے قریب جا کر آواز دی کہ میری بات سننے کے لئے جمع ہو جاؤ دستور تھا کہ اگر کوئی ہنگامی حالت ہو جائے کوئی پریشانی ہو جائے تو لوگ آواز بھی آ کرتے تھے اور ایک بڑا مجمع جمع ہو جائے کرتا تھا اب پیغمبر اکرم نے جو آواز دی تو جوک پر جوک لوگ آئے تو یہ آخر بات کیا ہے کہ یہ شخص آج بہت عجیب طریقے سے لوگوں کو پکار رہا ہے لوگ جب جمع ہو گئے تو پیغمبر اکرم کوہِ صفحہ کی چوٹی پر بلند ہوئے اب کوئی بہت لمبا چوڑا پہاڑ نہیں ہے وہ صفحہ و مربع کے درمیان جو صحیح کی جاتی ہے تو صحیح کرنے والوں نے اس پہاڑ کو دیکھا ہوگا وہ چھوٹا سا ایک پہاڑ تو کوہِ صفحہ کی چوٹی پر بلند ہوئے اور آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور پروردگار عالم کی وحدانیت کا اعلان فرمایا لوگ تو یہ سوچ کیایا تھے کہ کوئی انتہائی اہم اور بڑی گمبھیر سی بات ہوگی اب جو پیغمبر اکرم نے یہ بات فرمائی اور اس شان کے ساتھ فرمائی کہ یہ بتلاو کہ اگر میں تُن سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک رسالہ سوچ کا ایک چھوٹا سا دستہ تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کروگے اس پورے مجمع نے کہا کہ ہاں اگر تم کوئی بات کہوگے اور یہ کہوگے کہ میں لشکر حملہ کرنے والا ہے تو ہم تمہاری بات پر یقین کرنے گے اس شان کے ساتھ یعنی پہلے آپ نے اعتراف کروا لیا کہ تم میری بات پر یقین کروگے پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کو ایک مانو اور مجھے اس کا اس خدا کرن کرلو بس یہ سننا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنے لگے اور ابو لہب نے جھنجرا کہا اور جھلا کر یہ کہا تببن لک ما جمعتنا اللہ لہذا تو تببن تُو ہلاک ہو جائے ترہاں ٹوٹ جائیں نعوذہ باللہ منزل تُو برباد ہو جائے تُو نے ہمیں اس کام کے لئے جمع کیا تھا تو ایک گروپ مفسرین کا اور مورخین کا اس واقعے کو لکھتا ہے دوسرے گروپ نے یہ لکھا کہ جس میں امام فقود دین رازی بھی شامل ہیں اور دوسرے مفسرین بھی شامل ہیں تنتابع جہوری جیسے مشہور و معروف مفسرین شامل ہیں انہوں نے لکھا کہ جب یہ ازول اشیرہ کی آیت نازل ہوئی اور پیغمبر اکرم نے ازول اشیرہ کی دعوت کے بعد کھڑے ہو کر تقریر فرمائی مختصر ترین خدوا دیا اور لوگ جب جانے لگے تو ابو لہب نے مر کے یہ کہا تھا کہ تبن لگ تجھ پر وائے ہو تو نعوذ باللہ برباد ہو جائے تو تباہ ہو جائے تو ہلاک ہو جائے تو نے اس کام کے لئے ہمیں جمع کیا تھا تو دو واقعے ملتے ہیں تفسیروں میں اس سور مبارکہ کے شانے دلول کے سلسلے میں لیکن اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ تاریخ نے اور صیرت کی کتابوں نے مختلف مقامات پر ابو لہب کے اس جملے کو محقود کیا ہے فقط کوہ صفحہ کا واقعہ جیسول اشیرہ کا واقعہ نہیں ان اور مختلف مقامات پر ابو لہب نے بار بار لفظ سب کا استعمال کیا لفظ سب پیغمبر اکرم کے لئے کہ تُو نعوذ باللہ حلاق ہو جائے تباہ ہو جائے ترے ہاں ٹوٹ جائے تُو ناکارہ ہو جائے کہ یہ باتیں ہم سے نہ کر سکے ان جملوں کو پیغمبر اکرم سنتے رہے یعنی فقط دو واقعے نہیں اور بھی واقعات ہیں تاریخ کے اندر ان جملوں کو سنتے رہے پیغمبر اکرم نے کچھ رد عمل کا کوئی مظاہرات نہیں فرمایا پیغمبر اکرم کی تسلی کے لئے اور اس کی زمان بند کرنے کے لئے پروردگار عالم نے اس سورے کو نازل فرمایا یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ اور اس کا پسمندر شان نظور جو رائے ذہن میں باتوں کو محفوظ کرتے چلے گئے اور اس شان کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا کہ نام لیا تبت یدہ ابی لہبیم وطب ابو لہب کہ دونوں ہاتھ ٹوڑ جائیں اور ابو لہب ہلاک ہو جائے یا ابو لہب ہلاک ہو گیا دونوں ترجمے اس لفظے تب کے ممکن ہیں اس لئے دونوں ترجمے عرض کر رہا ہوں ابو لہب کنیت ہے نام نہیں ہے اس کا نام تھا عبدالعزہ ابن عبدالمطلی اس کی کنیت ہے ابو لہب لہب کے معنی شولہ اور ابو لہب کے معنی شولے والا تو لکھا ہے مفسرین نے اور علماء لوگت نے کہ یہ کنیت اس لئے رکھی گئی تھی کہ اس کے رخصار سرخ تھے جس لئے رخصاروں کے مناسبت سے اسے ابو لہب پکر لیا لیکن اگر آپ توجہ کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ قرآن ایک عالمی کتاب ہے قرآن ایک آفاقی کتاب ہے اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے موافقین اور مقالفین جو ان کے عہد میں پائے جاتے تھے ان میں سے سوائے دوکے کسی کا نام قرآن نہیں لیا مقالفین میں ابو لہب پہ نام لیا سورہ لہب میں اور موافقین میں حضرت سید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا سورہ احضاب کے اندر اس کے علاوہ نام نہیں ہے قرآن مجید میں کیوں اس لئے کہ قرآن مجید کا اصول یہ ہے کہ آیت کسی بھی شخص کے لئے نازل ہو بھئی کتاب آفاقی ہے کتاب عالمی کتاب ہے اسے ٹائم اور اسپیس کے اوپر محیط ہو جانا ہے قرآن مجید کو زمان و مکان کے اوپر محیط ہو جانا ہے تو یہ جو نیجی قصے اور ذاتی قصے آ رہے ہیں اگر یہ اپنے ہی احض تک کے لئے ہوں تو اس عالمی کتاب میں کیوں رکھے گئے جو قیامت تک رہنے والی ہے تو ہر آیت کی یہ اصول یہ ہے کہ اگرچہ وہ کسی خاص قصے میں نازل ہوئی ہو لیکن جہاں تک وہ صفتیں جائیں وہاں تک اس آیت کی رینج بھی جائے تو چونکہ ابو لہب کا محفو میں شولے والا غیض و غضب کی تیسیت رکھنے والا ہر بات پر بگر اٹھنے والا تو اب جہاں تک یہ مزاج جائے اور دشمنی رسول جائے اس صورے کا رینج بھی وہاں تک جائے گا یہ ہے اس صور کہ اب یہ صورہ فقط ابو لہب پہ نہیں رکھے گا جہاں تک بھی بولہابیت جائے وہاں تک اس صورے کی حضیں بھی جائیں گی اچھا تو پروردگار عالم نے یہ نام کیوں استعمال کیا نام نہیں استعمال کیا عبدالعزہ نہیں کہا ابو لہب کہا صرف اس لیے کہ وہ صفت رہے اور صفتیں منتبق ہوتی رہے قیامت تک مستشقین یورپ نے جو اسلام دشمنی کے نام پر تحقیق کے فریدے کو انجام دیتے ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ ابو لہب کا نام لے کر اسے برا کہنا یہ نعوذ باللہ من ذالک رسول کی منتقمانہ ذہنیت کو بتلاتا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ انتقام لے لیا لیکن عزیزار مطلب یہ جو تحقیق کے نام پر اسلام دشمنی کی جاتی ہے دائرے کا ہمارا یہ موضوع نہیں ہے ابھی میں نے آپ کی خدمت بہت کیا کہ مخالفین میں سے کل ایک شخص کا نام ہے قرآن مجید میں یعنی اس کو پرسنیفائی کیا اسے مشخص کیا ایک شخص کو ابو لہب کو اس سے بڑا مخالفی تو موجود تھا ابو جہل آس ابن والے سہمی مغیرہ اور بہت سے لوگ کے انتہائی آپ کو عرب سرداروں کے نام مل جائیں گے تاریخوں میں جو انتہائی شدید دشمنی رکھتے تھے پیغمبر اکرام سے تو کیوں نہیں آیا قرآن مجید میں ان کا نام یہ فقط ابو لہب کو کیوں منتخص کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی منتقمانہ ذہنیت کام نہیں کر رہی بلکہ اس کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی بلیغ مسئلہت پوشیدہ تھی اب وہ بلیغ مسئلہت یہ پوشیدہ تھی کہ ابو لہب کیونکہ بہت بڑا عارت تھا اور اس کی پرس کے اوپر سیکڑوں اور ہزاروں کا مجمع تھا دشمنی رسالت کے لیے تو اسے نام لے کر رسوہ اور بدنام کیا گیا تاکہ وہ اس محاد سے ہٹ جائے اور جب وہ اس محاد سے ہٹے تو کم سے کم دشمنی رسالت کا ایک کونہ تو توڑ جائے ایک محاد تو توڑ جائے تو اس لیے ابو لہب کا نام لیا گیا اور دشمنوں کے مقابلے میں دوسرا سبب جو مفسرین کی سمجھ میں آیا وہ سبب یہ تھا کہ بڑے عالی قبیلے والا انسان تھا شجر نصب کے اعتبار سے ابو لہب کے قبیلے کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا انتہائی عالی قبیلے خود پیغمبر اکرم کے قبیلے کا ہے اور پیغمبر اکرم سے قریب ترین رشتداری رکھتا ہے تو بتلانا یہ تھا کہ ابو یہل کا نام نہیں لیا مغیرہ کا نام نہیں لیا آت ابن وائل ساہیمی کا نام نہیں لیا عمیہ ابن ابی خلق کا نام نہیں لیا جو شدید ترین دشمن تھے پیغمبر اکرم کے ابو لہب کو منتخص کیا تو یہ بتلانا تھا کہ چونکہ رشتدار کی بات رشتدار کے حق میں بڑی مغیرہ سمجھی جاتی ہے نا اگر میں کوئی بات اپنے رشتدار کے سلسلے میں کہوں تو میں یہ کہنے کہا کہ آپ کیا جانے وہ تو میرا رشتداریں میں زیادہ بہتر جانتا ہوں تو اس لیے ابو لہب کو بدنام اور رسوہ کیا گیا کہ اس کی بات کا اعتبار ختم ہو جائے اور دنیا والے یہ سمجھ لیں کہ یہ رشتدار نہیں ہیں بلکہ دشمن ہیں اور تیسرا اور آخری خیال جو مفسرین نے سلسلے میں لکھا ہے وہ خیال یہ ہے کہ آہب کو سارے دشمنوں میں سے منتخب کر کے پروردگار آرم جو بتلانا چاہ رہا تھا کہ راہ حق میں ہم رشتداریوں کو ترجیل نہیں دیا کبھتے اور راہ حق میں رشتداری کی ہماری نگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہے اگر وہ ساگا رشتدار ہو اور راہ حق چھار جائے تو ہم اسے ابو لہب قرار دیں گے اور اگر وہ ایمان اور عمل سالے کی منزل پہ ہو اور راہ حق پہ آ جائے تو ہم اسے اپنے چھینے سے لگا لیں یہ تھا وہ پسمندر جس کی بنیاد پر پروردگار آرم نے ابو لہب کو منتخب کیا اور ابو لہب کو منتخب کرنے کے بعد ایک پورا پورا نازل کی آؤ کے لام دے